اسلام علیکم وقت نیوز کے ساتھ کراچی سکیبر تک کے حال کے ساتھ میں ہوں مریم فیاس اور سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز راوینٹ کے قریب ٹرک اور مسافر کوش میں تصادو بیس افراد شدید زخمی اینی شاہدین کے مطابق حادثہ ٹرک فرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا ڈسکا میں دورانے ڈکیٹی مضاہمت پر ڈاکوں کی فائرنگ ایک شخص شدید زخمی اہلِ علاقہ کا ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ ملتان میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام پولیس کی کارربائی میں دو دہشتگرد حیلاغ تین فرار پولیس و کام کے مطابق دہشتگرد پولیس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے مضافر گھر میں بھی دہشتگردی کا منصوبہ ناکام سیٹیڈی نے کارربائی کے دوران تین دہشتگرد گرفتار کر لیے گرفتار دہشتگردوں کا تعلق قلدم تنظیم سے ہے چنیوٹ میں نہر لوئر چنناب میں دو سو فیٹ چوڑا شگاہ متعدد علاقہ کے زیرے آب آگئے کھڑی فصلے بھی تباہ امدادی کاموں میں تاخیر پر عوام مشکلات کا شکار ناروال میں نرسی سکولرشپ الاؤنس نہ ملنے پر سراپا احتجاج نرسوں کی محکمہ سہت کے خلاف شدید نار بازی افسران کی یقین دہانی پر احتجاج مواخر کر دیا چوپٹ ایک سنگ کے مقامی سکول میں سالانہ فنفیر بچوں نے ٹیبلوز اور روایتی رقص پیش کر کے سما باندھیا فنفیر میں بچوں کے لیے جھولے اور کھانے پینے کی ایشیا کے سٹالز بھی لگائے گئے راجنپور میں خائد ڈے کی مناسبت سے تقریب پینکات خصوصی بچوں کی پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے شرکہ کی دیل کھول کر داد دادوں میں معذور افراد مطالبات کے حق میں سرافہ احتجاج مظاہرین کا پریس کلب کے سامنے دھرنا معذور افراد کو سرکاری نوکریوں اور دیگر مرات دینے کا مطالبہ جعفر آباد کی تحصیل گنداخہ میں پولیس اور ڈاکووں میں مقابلہ فائرنگ کے تبادری میں ایسے چھو رہی بخش جانبہ پولیس کی جوابی فائرنگ میں دو ڈاکو بھی حلال جعفر آباد میں سوئی گیس چوری کرنے والوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن ڈیرہ لہیار میں پچیس غیر قانونی کونیکشن منقطع حکام کے مطابق رحمہ سال ایک ہزار سے زائد غیر قانونی کونیکشن پکڑے گئے دکی میں محکمہ مائنڈز کی ٹیم کا مختلف کوئلہ کانوں کا دورہ کانکونوں کی حفاظت کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا ٹیم کا ناکس حفاظتی انتظامات پر مختلف مائنڈ مینجرز پر اظہار برہمی پشین میں فلاحی تنظیم کے زیر احتمام تقریب چیئرمن میٹسپل کمیٹی نے محضور افلاق میں ویلچئرز تقسیم کی منتظمین کا مستحق افراد کی خدمت جاری رکھنے کا عزم مردان کے علاقے تخت بائی میں سرکاری سکول مسائل کی آماج گاہ بن گیا امارت نہ ہونے پر طلباء و مشکلات کا سامنا والدین کا سکول کی امارت جلد تعمیر کرانے کا مطالبہ اور لویزیر کے علاقے بانچ گئی تلاش میں شملیتی تقریب اور جل سے گینکات رہنما این پی زاہد خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن زمنی بلدیاتی انتخابات سے قبل ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات کا نوٹیس لے پری پول دھاندلی کسی صورت قبول نہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا رائیمنٹ کے قریب مستیر کوسٹر میں تصادم کے نتیجے میں بیس افراد زخمی ہو گئے حادثات ٹرک ٹرائبر کی گفلت کے باعث پیش آیا رائیمنٹ کے قریب مستیر کوسٹر میں خوفناک تصادم ہوا حادثے میں کوسٹر میں سوار بیس افراد زخمی ہو گئے بریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا جہاں انہیں طبیع امداد دی جا رہی ہے پولیس کے مطابق کوسٹر میں مستیر سوار تھے جو ٹکسٹائل مل جا رہے تھے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مخالف سمت سے آنے والا تیز رفتار مزدہ بے قابو ہو کر کوسٹر سے ٹکرا گیا دوسرے جانے پولیس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ابتدائی تحقیق کے مطابق حادثہ مزدہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا ڈسکا جیٹی روڈ پر بابے سیار کورٹ کے قریب دورانے ڈکیتی مضامت پر ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا موٹسائیکل سوار مظہر کام کے سلسلے میں ڈسکا جا رہا تھا کہ راستے میں جیٹی روڈ پر بابے سیار کورٹ کے قریب موٹسائیکل سوار ڈاکو نے اسے روک لیا دورانے ڈکیتی مضامت پر ڈاکو نے اس پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا اطلاع ملنے پر ریسکیو اہل کاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا جہاں جاکٹرز کے مطابق زخمی کی حالت خطرے سے باہر ہے علاقے میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں سے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں شہریوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ملتان میں پولیس نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا خفیہ اطلاع پر کی جانے والی کارروائی کے دوران دو دہشتگرد مارے گئے فرار ہونے والے تین دہشتگردوں کی گرفتارے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے دہشتگرد پولیس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ملتان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی بڑی کارروائی دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا سی پیڈی کے مطابق رات کے پچھلے پہر خفیہ اطلاع موصول ہوئی بتایا گیا تھی کلدن لشکر جھنگوی اور تحریک تالیبان پاکستان کا دہشتگرد محمد اجمل اپنے چار ساتھیوں کے ہمراہ ملتان میں جلالپور بیر والا میں موجود ہے جو پولیس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں سی پیڈی ملتان ٹیر نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا کسی دوران دہشتگردوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے پولیس پر انتھا دنت فائرنگ کر دی دہشتگرد دو گروپوں میں بڑھتے دونے اطراف فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا علاقہ گوئیوں کی ترتراہر سے گونج اٹھا سی کھٹے کے مطابق فائرنگ کے تباتلے میں اجمل سمیت دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے تک کہ اس کے ساتھی رات کی تعدیقی کا فائدہ اٹھانے ہوئے فرار ہو گئے مارے جانے والے دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور پاروٹی مواد برامت ہوا ہے خبر ہے چنی اٹھ سے نہے لوئر چنناب میں دو سو فی چھوڑا شگاف پڑ گیا کئی آبادیاں زیرے آب آگئیں سیکڑوں ایکر پر کھڑی فسنے بھی تباہ ہو گئیں امدادی کاموں پر تاخیر پر عوام مشکلات کا شکار ہیں چنی اٹھ میں نہے لوئر چنناب میں دو سو فی چھوڑا شگاف پڑ گیا ایسی پر تفسیر آتے ہیں گی نمائدہ وقت نیوز مصطفیٰ باسد سے جی مصطفیٰ بہت شکریہ مصطفیٰ باسد ناروال میں مطالبات کے منظوری کے لیے نرسز نے کلاسز کا بائی کٹ کر کے احتجاج یہ مظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دس ماہ سے سکولرشپ الاؤنس نہیں دیا جا رہا ناروال نرسنگ ہاؤسٹل کی ایک سو دس طالبات کا پچھلے دس ماہ سے سکولرشپ الاؤنس نہ ملنے کے خلاف احتجاج جاری ہے نرسز نے کلاسوں کا بائی کٹ کر کے سکول کے باہر آج بھی احتجاجی مظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ سکولرشپ الاؤنس نہیں دیا جا رہا جس کے ویسے ان کے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ میکمہ ہیلتھ کی جانب سے احتجاج پر وادے تو کیے گئے تحال کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی انہوں نے الزام آیت کیا کہ ڈیوٹی ور موجود ہونے کے باوجود ان کی غیر حاضری لگا دی جاتی ہے اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں ہم لوگ کلاس میں موجود ہوتے ہیں ہماری ایپسنٹ لگائی جا رہی ہے تین دن سے ہماری ایپسنٹ لگائی جا رہی ہے کیوں کس مجاز ہے اور ٹیچرز نے صاحب کہہ دیا کہ ہمیں اسی ایو نے کہا ہے ٹیپٹی کمیشنر علی انان کمر کے حکم پر ایڈی سی اور سی ایو ہیلتھ ڈیکٹرہ خالد جعوید نے مظاہرین سے مذاکرات کیے پندرہ روز میں سکولرشپ الاؤنس کی افرامی کی یقین دہانی پر نرسس نے احتجاج کو موفر کر دیا مصفرگرڈ ڈسٹرک بار میں مسالحتی مراکسی آگاہی سے متعلق سیمینار کہنکات کیا گیا سیمینار میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیمینار میں مقررین کا کہنا تھا کہ مسالحتی مراکس کا مقصد لوگوں اور عدالتوں کا قیمتی وقت بچانا معاشرے میں بھائیچارے کی فضاء قائم رکھنا عوام کو فوری اور سستہ انصاف دینا اور عدالتوں میں زیر علتواء مقدمات میں کمی لانا ہے مسالتی عدالتوں کے قیام سے جگڑے اور مقدمے بازی کا فوری اور مستقل حل ممکن ہے مقررین نے کہا کہ عوام کو فوری اور سستے انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے چیف جسٹس لاہورائی کورٹ کی عدیت پر تمام اسلام مسالتی سینڈرز کا قیام عمر میں لائے گیا ہے مقررین نے کہا کہ کچھ کیس عدالتوں پر بوجھ ہوتے ہیں اور بروقت انصاف کی فراہمی میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں آخر میں اس بات کا یادہ کیا گیا ہے کہ عوام کو ان مسالتی سینڈرز سے مستفید کرانے کے لیے ایس اچو بائک تیار فورم اور مسالتی سینڈرز مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ عوام کا خرچہ کم ہو اور آپس کی دشمنیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں خانکا ڈوگرہ کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں مستقبل کے ماماروں کو سکول انتظامیہ نے خاک روپ بنا دیا ننے ہاتھوں میں کتابوں کی بجائے جھاڑو تھما کر سکول کی صفائی کا حکم دے دیا خانکا ڈوگرہ کے محلہ محمد پورا میں واقع گورنمنٹ پرائمری سکول میں کوئی خاک روپ نہ ہونے پر عرصہ دراز سے بچوں سے سکول کی صفائی کا کام کرایا جا رہا ہے اسکول انتظامیہ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر دس طالب علموں کو اسکول کی صفائی کی ذمہ داری سوم دی جاتی ہے جو بچہ کام کرنے سے انکار کرتا ہے اس کو اسکول سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے بچے اسکول سے نکالے جانے کی خوف سے شدید سردی میں بھی کام کرنے پر مجبور ہیں دوسری جانب بچوں کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے بیشتے ہیں لیکن یہاں بچوں کو تعلیم دینے کے بجائے ہاک رو بنا دیا گیا ہے شہریوں نے وزیراعہ پنجاب سے اس تمام تر صورتحال کا فوری نوٹس دینے اور ذمہ داران کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے منڈی شاہ جنہ میں دھان کی فصل کھیتوں میں پڑے پڑے خراب ہونے لگی دوسری جانب شگر ملنے بند ہونے کے باعث کاشتکار گرنے کے پریشانی میں مبتلا ہیں منڈی شاہ جنہ کے نواحی علاقوں میں دھان کی فصل کھیتوں میں پڑے خراب ہو رہی ہے آڑتی کم نرخوں پر خریداری کر رہے ہیں جس پر کاشتکار پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی محنت کا پورا معاوضہ بھی نہیں مل رہا جو رقم ادا کی جا رہی ہے اس سے ان کے خراجات بھی پورے نہیں ہو رہے انہوں نے کہا کہ گنے کی فصل بھی تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی تک شگر ملے بند ہیں جس کے باعث انہیں مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے متاثرہ کسانوں کا کہنا تھا کہ دیگر اصلہ کے کسانوں نے نرخ نہ بڑھانے کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا ہے اس لیے اگر انہیں بھی مناسب نرخ نہ ملے تو وہ بھی احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے سیالکورٹ کے شہریوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے پر امریکی صدر ٹرم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی ریلی میں بلدیاتی اداروں کے نمائندگان طالب علموں اور شہریوں کے قصیر تعداد نے شرکت کی شرکانے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جس پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نارے درج تھے مظاہرین نارے بازی کرتے ہوئے زلہ کا چہری ڈیپیٹی کامیشنر آفیس کے باہر پہنچے جہاں انہوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا مقررین کا کہنا تھا کہ بیت المقدس وسلمانوں کا قبلہ اول اور مذہبی میراس ہے بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں یہ ایک سوچی سمسی سازش ہے انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اقدام اسلام دشمنی اور مشرق بستہ میں قیام امن کے عمل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے منڈی شاہ جنہ میں رحمو کورٹ کا سرکاری سکول مسائل کی آماج کا بن گیا چار دیواری ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے جبکہ لٹکتے ہوئے بجلی کے تاروں سے بچوں کو بھی خطرات لاحق ہیں منڈی شاہ جنہ رحمو کورٹ میں گارمنٹ گلز پرائمری سکول کی چار دیواری ٹوٹ پھوڑ اور خستہ حالی کا شکار ہے سکول کے درختوں میں سے بجلی کی تاریں گزرتی ہیں جو آندھی یا بارش میں کسی بھی حق سے کا باعث بن سکتی ہیں سکول کے اردگرد صفائی کا بھی مناسب بندوبست نہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کے افسران نے صورتحال پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے جو فرن جاری کیے جاتے ہیں وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں چار دیواری سکول دی کائنی ٹیچر ہیں تو وہی میرے خیالے پرائیوی ایٹ سارا کچھ چل دے پایا بچے ہیں تعداد بہت زیادہ ہے پکھے جیڑے ہیں وہی جیڑے ستعداد ہیں لاکھے چار دیواری کوئی نہیں کنڈے دی واراں دیتے لیوں تیتا ہے چال رہے ہیں تیترے سو زیادہ دے اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ سکول میں سہولیات کے فراہمے کے لیے ہر سال خطی رکم دی جاتی ہے جو مبینہ طور پر کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے طلبہ اساتذہ اور عوام نے حقوقت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ معاملے کاس خود نوٹس لیں احمد پور شرکیہ میں بلدیا کی نا اہلی کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں گندہ پانی جمع ہے جس کے باعث عوام عذیت میں مبتلا ہیں احمد پور شرکیہ کے مختلف بازار اور گلیوں میں کئی محصے سیورش کا گندہ پانی جمع ہے جس کے باعث شہریوں کا گزرنا محال ہے تافن پھیلنے سے موزی امراض پھوٹ پڑے ہیں اہلِ علاقہ کا کہنا تھا کہ سیورش کے کام میں ناکس میٹریل کا استعمال کیا گیا جس کے باعث گٹر اور نالیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں گلی محلے جہر میں تبدیل ہو چکی ہیں مگر بلدیا حکام کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتی انہوں نے کمیشنر بہاول پور سے اصلاح احبال اور غفلت کے مرتقب ملازمین کے خلاف کرروائی کا مطالبہ کیا ہے نارنگ منڈی کے رہائشی مازور بیوہ خاتون غربت کے باعث قسم پرسے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے قریب لاچار خاتون نے مخیر حضرات سے مالی امداد کی اپیل کی ہے نارنگ منڈی کے قریبی علاقے ڈیرہ اشرف کی رہائشی بیوہ خاتون کی دو بیٹیاں اور بیٹا پورسترار بیماری میں مبتلا ہیں بچے مازوری کے باعث چلنے پھرنے سے بھی قاسر ہیں بے سہارا خاتون نے بچوں کے ہمراہ پریس کلپ کے سامنے دھرنا دیا غربت اور تنگ دستی سے دل برداشتہ خاتون کا کہنا تھا کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے عزیز اکارب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور نوبت فاکھوں تک پہنچ گئی ہے بیوہ خاتون نے وزیرالہ پنجاب سے درخواست کی کہ مالی امداد کی جائے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میڈیوین کے پہلے کارڈیالوجی سنٹر کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا منصوبے پر مجموعی طور پر ایک ارب روپے لاغت آئے گی ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میڈیوین کا پہلا کارڈیالوجی سنٹر ایک سو بیٹ پر مشتمل ہوگا منصوبے کو تیس جون تک مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا جبکہ اس پر مجموعی طور پر ایک ارب روپے لاغت آئے گی منصوبے کی افتتاحی تقریب کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی پالیمانی سیکیٹری چودھری حامید حمید کا کہنا تھا کہ کارڈیالوجی سنٹر کے فنڈز زلح حکومت کو فراہم کر دیے گئے ہیں برطانوی ہائی کمیشن کے زیلی ادارے ڈیفٹ کی سبائی ہیڈ روتھ کے راہم نے انکانہ صاحب کا دورہ کیا سماجی تنظیم آواز کے عہد داران نے ان کا استقبال کیا اور پھول بھی پیش کیے انکانہ صاحب دورے کے دوران روتھ کے راہم نے مسلم نگنون کے ایم پی اے ملک سلقر لین سے ان کی رہا اشکاہ پر ملاقات کی انہوں نے تعلیم صحت سمیت مختلف شعبہ زندگی میں بہتری کے لیے جاری مختلف منصوبوں کے بارے میں گفتگو کی بعد ازاں روتھ کے راہم نے زلہ کا انسل کا دورہ کیا جہاں انہیں بلدیاتی انتخابات کے بعد ہونے والے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے روتھ کے راہم نے کہا کہ ننکانہ صاحب میں تمام مذاہب کے ماں بین مثالی ہم مہنگی موجود ہے خواتین پر تشدد اور محصب کے نام پر لڑائی جھگڑا پوری دنیا کے مسائل ہیں ننکانہ صاحب میں خواتین پر تشدد کے خاتمیں ان کی حقوق کے بارے بھرپور آگاہی مہم چلانے پر آواز ڈسٹرک فورم کی کاوشوں کو سرہتے ہیں وزیر آباد میں طلبہ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے سائنس اور آرٹس نمائش کے انکات کیا گیا جس میں طلبہ طالبات کی تیار کردہ موڈلز نمائش کے لیے پیش کیا گئے طالب علموں میں چھپی خدادات صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر کے ان میں تخلیقی ہنر کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اسی مقصد کے تحت وزیر آباد کے نیجی سکول میں سائنس اور آرٹس پر مبنی نمائش کے انکات کیا گیا طلبہ طالبات نے اپنی فنی مہارت سے سائنس اور آرٹس کے موڈلز بنا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیا شرکہ کا کہنا تھا کہ ان موڈلز کو دیکھ کر سائنس اور آرٹس کے علوم میں طلبہ کی گہری دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ماردین کا کہنا تھا کہ ہم نے نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کا انکات بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشنما کے لیے بہت ضروری ہے چوبہ ٹیکسنگ کے مقام سکول میں سارانہ فن فیر کا انکات کیا گیا بچوں نے مختلف ٹیبلوز روایتی رقص پیش کر کے سوابان دیا فن فیر میں بچوں کے لیے جھولو اور کھانی پینے کی اشیاء کے سٹالز بھی اسے جائے گئے مزید احوال اس ریپورٹ میں توبہ ٹیکسنگ کے مقامی سکول میں سلانہ فن فیر میلہ مرقد کیا گیا جس میں ٹیچرز والدان اور طلبہ کی بڑی تدادری شرکت کی تقریب کے دوران ننے بچوں نے مختلف ٹیبلوز رقص کر کے سما بان دیا فن فیر میلے میں بچوں کی تفریق کے لیے پھنگوڑے اور کھانے پینے کے سٹال بھی سجائے گئے میلے میں بچوں کے درمیان مہندی اور پینٹنگ کا مقابلہ کروایا گیا جسے والدان نے بہت سراحا فن فر میلے کے اختصام پر بہترین پرفارمس پیش کرنے والے طلبہ تالباد کو انامہ سے نوازا گیا کیمرہ میں رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود توبا ٹیکس راجن پور میں ریپیٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر کے سبزہزار میں قائدے کے حوالے سے رنگنک تقریب ملاقب کی گئی خصوصی بچوں کے پرفارمس نے تقریب کو چار چان لگا دیے حکومت پنجاب کی حکمات پر قائدی آزم ڈی کی مناسبت سے ریپیٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر آفیس میں رنگنک تقریب پہ تمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی ریپیٹی کمیشنر رشباق احمد چودری تھے جبکہ ڈسٹریک اینڈ سیشن جیج رائے محمد ایوب مارتھ اور سینئر سیبل جیج ایڈمن ملک ندیم اقبال نے بھی خصوصی شرکت کی تقریب میں اسکول کے بچوں نے ملی لکمیں قومی ترانہ اور ٹیبلوز پیش کیے سپیشل ایڈیوکیشن سینٹر کے قوت سمات اور قوت گویائی سے محروم بچوں نے قومی ترانے پر شاندار پرفارمنس پیش کی اور حاضرین سے خوب داد وصول کی تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ قائدی آزم محمد علی جناہ کے فرمودات پر عمل کر کے ملک کو ترقی آفتہ بنایا جا سکتا ہے تقریب میں سماجی تنظیموں کے کارکنوں سے میں خواتین اور بچوں کی بھی کثیر تعداد موجود تھے خبر شامل کریں خیرپور سے پولیس اور رینجرز کا مختلف علاقوں میں آپریشن کارروائی کے دوران تیس سے زائد مشتبہ افرادگی رفتار کے لیے گئے اے ایس پی سیٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے رینجرز اور پولیس نے ہوتیلز اور دکانوں کی تلاشی لی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ وقت نیوز بکار حسین سے بکار حسین آگاہ کیجئے گا اس آپریشن سے متعلق جی بلکل خیرپور پولیس اور رینجر نے خیرپور کے مختلف مقامات پر نظامانی، فیضاباد اور دیگر مالوں میں کومبنگ آپریشن کے آپریشن کے نتیجے میں تیس سے زائد مشتبہ افراد کو گریفتار کیا ہے اور گریفتار افراد کے قبضوں سے اسلا بھی برامت کیا ہے جب گے ریجسٹر گاریاں بھی برامت کیا ہے اسی پی ستی رائے مذہر اقبال نے بتایا کہ اسی پی خیرپور گلام شاہ بھی سیتھار کی دیعت پر خیرپور کے مختلف علاقوں میں کومبنگ آپریشن کیا ہے جس کے باعثات پہلے دنی خیرپور پولیس کو اچھی کامیابی ملی اور تیس سے زائد مشتبہ افراد کو گریفتار کیا ان کے قبضے سے اسلا بھی برامت کیا ہے اسی پی نے مزید بتایا کہ یہ آپریشن جو دو تین دن سے خیرپور میں جاری رہے گا بہت شکریہ وقار حسین کراچی میں احتجاج کے دوران اساساسا پر تشدد کے خلاف کمبر میں اساساسا نے بعضوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا کراچی میں انٹی ایس اساساسا پر دوران احتجاج پولیس کی جانب سے بے رحمانہ تشدد کیا گیا جس کے خلاف انٹی ایس جدجہد کمیٹی کمبر کی جانب سے پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرینی ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر سندھ حکومت اور پولیس کے خلاف نارے درج تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کی منزل کراچی کی طرف ہے پچیس دیسمبر کو کراچی پہنچ کر حکومت کی تعلیم دشمن پولیسیوں کے خلاف احتجاجی دھرنا دیں گے ان کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا دادو میں معذور افراد مطالبات کی حق میں سراپا احتجاج ہیں مظاہرین نے پریس کلپ کے سامنے دھرنا بھی دیا دادو میں معذور افراد نے سندھی لباس پہن کر ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا کر احتجاجی ریالی نکالی ریالی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی نیشنل پریس کلپ پہنچی جہاں مظاہرین نے دھرنا دیا اس موقع پر شرکہ نے اپنی حقوق کے لیے شدید نارے بازی بھی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ معذور افراد کو نظر انداز کر کے معاشرے کا حصہ تصور نہیں کیا جا رہا حقوق نہ ملنے پر سرکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے ہیں خیرپور میں ڈسٹری کاؤنسل کا اجلاس زلی چیئرمن شہریار وسان کی زیر صدارت ملاقید ہوا زلی چیئرمن شہریار وسان کا کہنا تھا کہ انہیں جو بھی ترقیاتی ٹینڈر ملے گا وہی اپوزیشن کو بھی دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پورے زلے میں پینے کا میٹھا پانی فراہم کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ خیرپور میں دو سو سے زائد سکول کھول دیے گئے ہیں یونین کاؤنسل میں صحت کے سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں اور نئی سڑکوں کا کام بھی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے مزید کہا کہ ترقیاتی کاموں کے فروغ کے لیے سلائے مشینیں وارچر پمپ اور سولر لائٹ دینے کی بھی منظوری دی گئی ہے اس جلاس میں محترمہ بینظر بھٹو آرمی پبلک سکول کے شہدہ کے حصال سباب کے لیے خصوصی دعائے مانگیں گے سندھ کی صدیوں پرانی تاریخ پر مزید تحقیق جاری ہے چھٹا کے بھمبور اور خیرپور کے قلعہ رنی کوٹ پر اطالوی حکومت کے تعاون سے ماہر آرکیالوجسٹ کی زیرے نگرانی خدائی کا کام جاری ہے سندھ کی تاریخی ورسوں پر تحقیق کا کام جاری ہے چھٹا کے بھمبور اور خیرپور کے رنی کوٹ کے قلعہ پر خدائی کا کام اٹلی حکومت کے تعاون سے شروع کیا گیا دین ماتک ماہر آرکیالوجسٹ ان تاریخی مقامات پر اپنی ٹیم کے ساتھ کام کریں گے اس سے قبل دوہزار سولہ میں بھی بھمبور کے مقامات پر خدائی کروائی گئی تھی جس دوران ایک انسانی تھاچا اور نواد رات ملے تھے رنی کوٹ قلعہ پر ہونے والی تحقیق سے اس کی اصل تاریخ سے مدالک حقائق سامنے آ سکتے ہیں مختلف موالک کے آرکیالوجسٹ پر مشتمل ٹیم کے سربراہ اٹلی کے پروفیسر باریو ہیں جبکہ باگستانی آرکیالوجسٹ نہ ہی ظاہرہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں جعفر آباد سے خبر شامل کریں تحصیل گنداخہ میں پولیس اور ڈاکوہ میں مقابلہ ہوئا ہے فائرنگ کے تبادلے میں ایسے چو رحم بک شہید ہو گیا جوابی فائرنگ میں دو ڈاکو بھی مارے گئے ہیں ڈی آج جی نصید آباد کی جانب سے اس بات کی تستیق کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ جعفر آباد میں تحصیل گنداخہ میں پولیس اور ڈاکوہ میں مقابلہ ہوئا ہے اور اس فائرنگ کے تبادلے میں ایسے چو رحیم بغ شہید ہو گئے خبر ہے دکی سے سرکاری کتب ردی میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے کتابیں طلبہ کو دینے کے بجائے کرپشن کی نظر ہو گئی ہیں دکی میں آپ کو بتائیں کہ سرکاری کتب ردی میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے اور کتابیں طلبہ کو دینے کے بجائے کرپشن کی نظر ہو گئی ہیں مزید جانیں گے فرید خان کاکر سے جی فرید کتابوں پہ آگ جلا کر ساری رات وہ اپنے آپ کو تفیش دیتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں یہ محکمہ تعلیم کی غفلت ہے اوپ کے اوپر تقریباً لیٹرین بنائے جس میں عربی اور اسلامیات کی کتابی بھی موجود ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے دسٹرک ایڈوکیشن افسر تپاعت کرنے کے لئے جب ہم صبح ان کے حافظ پہنچے تو وہاں بھی ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا ان کا حافظ کا مین گیر تو کھلا ہوا ہے لیکن اندر جتنے بھی حافظیں دہ ہیں جتنے بھی کمرے ہیں سب پہ تالے لگے ہوئے ہیں کوئی بھی ملازم اپنے ڈیوٹی پہ موجود نہیں جی جی بہت شکریہ فرید خان کا کر جعفر آباد اور ڈیرہ اللہ یارمے سوئی سیترن گیس کمپنی نے نوہ برس بارہ سو سے زائد گیس چوری کے غیر قانونی کنیکشن منقطع کر دیئے سوئی سیترن گیس کمپنی نے جعفر آباد میں غیس چوری کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر پریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے گزشتہ روز دورانے کارروائی اڈیرہ اللہ یار کی میرالی کولونی میں ایک غیر قانونی کنیکشن لگا کر پچیس گھروں کو گیس سپلائی کی جا رہی تھی جس کو منقطع کر دیا گیا گیس سپلائی کے لیے بچھائی گئی دو سو میٹر پائپ کو بھی ضبط کر لیا گیا اعمال کیا جاتا ہے جس سے پریشر میں کمی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو گیس چوری کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اپنے وسائل کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے بتایا کہ رمہ برس جعفر آباد اور ڈیرہ اللہ یار میں بارہ سو سے زائد گیس چوری کے غیر قانونی کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں ہر نائے کے عراق شہرک میں چوری کی بڑھتی ہوئی بارداتوں کے خلاف شٹڈ ڈاؤن ہر تال کی گئی مظاہرین نے دھرنا دے کر ہر نائے کوئیٹا شہرہ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہر نائے کے علاقے شہرک میں چوروں نے موبائل فونز کی دکان کا صفایہ کر دیا چور دکان سے لاکھ روپے ماریت کے موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے چوری کی بڑھتی ہوئی بارداتوں کے خلاف انجمن تاجران قبائل اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاجن شٹڈ ڈاؤن ہر تال کی گئی مظاہرین نے ہر نائے کوئیٹا شہرہ پر دھرنا دے کر اسے ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا احتجاج میں چیرمن منسپل کمیٹی شہرک اور قبائلی محتبرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اطلاع ملنے پر ڈیپیٹی کمیشنر بھی موقع پر پہنچ گئے اور مظاہرین سے مذاکرات کیے جس پر سڑک کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ڈیپیٹی کمیشنر عبدالسلام اچک سعی کا کہنا تھا کہ شہرک شہر میں لیویس کا گشت شروع کیا جائے گا جبکہ تاجروں اور قبائل پر مشتمل کمیٹی کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا پشین میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئیں اس حوالے سے تقریب کا انقاط کیا گیا پشین میں معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب کا انقاط کیا گیا مہمان خصوصی منسبل کمیٹی کے چیئرمن مولوی محمد صادق کا کہنا تھا کہ معاشرے میں معذور افراد کا خاص مقام ہے انہوں نے کہا کہ بین القوامی اور ملکی سطح پر معذور افراد کو بہترین سہولیات پر رہم کرنے کے لیے اتنامات کیے جا رہے ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن کی چیئرمن کا کہنا تھا کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ پچیس سالوں سے صوبے کے مختلف علاقوں میں غریب لوگوں کی بلا امتیاس خدمت کی ہے تقریب کے آخر میں معذور افراد نے ویلچرز تقسیم کی گئی ڈیرہ مراجمالی میں تعلیم کے فروغ اور ذہین بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے تقریب مراکت کی گئی طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے ڈیرہ مراجمالی میں ہونے والی تقریب کے مہمانے خصوصی صوبائی مشیر مادنیات اور قدرتی وسائل حاجی محمد خان لہری اور صوبائی سیکریٹری تعلیم عبدالفتہ بھنگر تھے تقریب سے خطاب مغیردین نے کہا کہ کوئی بھی قوم علم کے بغیر تلقی کے منازل تیع نہیں کر سکتی حکومت بلوچستان صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے تمام مسائل بروے کارلا رہی ہے موجودہ حکومت نے تعلیم کے لیے ریکارٹ فنڈز مختص کر کے اہم فریضہ ادا کیا ہے تقریب کے دوران طلبانی میلی نقمیں اور مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے اور حاضرین سے خوب داد وصول کی خبر ہے مردان سے تخت بائی سکول مسائل کی آماچوا بن گیا سکول کے بلڈنگ نہ ہونے پر بچے مارکٹ میں بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں سکول کے بلڈنگ دو سال سے زیر تعلیم ہے والدین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانے کے نمائندہ وقتی اس خالد رحمان سے جی خالد رحمان آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال اسکول کی جی ملکل یہ مردان کا نواہی علاقہ کلپانی ہے جہاں پر یہ سرکاری سکول ہے جس کا افتتاح انیس سو ستاسی میں ہوا تھا اور اس کے بعد اس پر تعمیراتی کام جو تا وہ شروع نہیں ہوا تھا تاہم دو سال قبر اس پر تعمیراتی کام شروع ہوا ہے جو دو سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہوا اور اب اس سکول میں جو زیر تعلیم بچے ہیں ان کو ایک مارکیٹ کے اندر پڑھائے جا رہا ہے ان کے لئے ایک سکول قرائے پہ لیا گیا تھا لیکن اب حکومت جو ہے وہ قرائے بھی نہیں دے رہی جس وجہ تھے جو مالک ہے اس سکول کا جہداد کا جو مالک ہے انہوں نے وہ سکول کو تعلی لگا دی اور اس کے بعد یہ بچے جو ہے ایک مارکیٹ کے اندر پڑھ رہے ہیں تاہم وہاں پر شدید سردی کے باعث ان بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے تاہم جو والدین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور حکومت سے یہی مطالبہ کر رہی ہیں کیونکہ حکومت نے یہاں پر تعلیمی میدان میں انقلاب کرنے کے جو دعوی کیے تھے بہت شکریہ خالد الرحمن عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی درجمان اور سابق سینیٹر زاہد خان نے کہا کہ الیکشن کمیشل لائر دیر میں زمنی بلدیات انتخابات سے قبل ترقیات منصوبوں کے علانات کا نوٹس لے زمنی الیکشن میں پری پول دھاندلی برداشت نہیں کی جائے گی بانٹ گئی تعلاش میں شمولیتی تقریب اور شمشبی خان میں انتخابی جلسے کا انقاط کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے زاہد خان نے کہا کہ سابق وزیراعظم نباز شریف کو کرپشن کی بجاہ اقامہ پر ناہل کیا گیا دوسری جانب آفشور کمپنی رکھنے والے عمران خان کو صادق اور امین قرار دینا کھولاتا ساتھ ہے پاکستان پیپرس پاچی نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے دوگلی پولیسی اپنا کر کے پیور بلوچستان سے زیادتی کر رہی ہے دیگر مقررین نے کہا کہ کرپشن کے خلاف لائر دیر میں شہدائے بلامت پولیس لائن کی آٹھمیں برسی عقیدت اور احترام سے منائے گئی یادگار شہدائے پر پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی شہدائے بلامت کی برسی پر دیپٹی کمیشنر اور جی پیو نے یادگار شہدائے پر حاضری دی انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی اس وقت پر شکیل شہیڈ دیولپنٹ اورگنزیشن کے زیر احتمام ہونے والی امن باک میں سرکاری افسران سیول سوسائٹی اور مختلف بلدیاتی نمائندوں نے بھرپور شرکت کی گلکت بلدستان میں ٹیکسس کے نفاظ کے خلاف دوسرے روز بھی شیٹڈ ڈاؤن چھوٹے برے بازار ہوتیلز و پیٹرول پمپس بند ہیں تاجروں نے حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے مزید جانیں گے علی یونس سے جی علی آگاہ کیجئے گا آج دوسرا روز بھی پورا گلگت بلدستان ٹیکسس کے خلاف حکومت کی جانب سے لگائے گئے ٹیکسس کے خلاف پورا گلگت بلدستان میں شیطر ڈاؤن جاری رہی ہے اس حوالے سے آج نماز جمعہ کے بعد گلگت اتحاد چوک میں جمعہ تاجران اور عوامی ایکشن کمیڈی کی جانب سے ایک بہت بڑا اہلی جلسہ بھی منرکت کیا گیا ہے اس جلسے میں مقدرین نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے ٹیکسس ایروپشن دو ہزار بارہ میں اس کا نفاظ ہوا تھا اگر فوری طور پر اس کو واپس نہیں لیا گیا تو گلگت بلدستان تحریف شروع کی جائے گی کل سے کل تمام اضلاع کو انہوں نے ایک مراسلے جاری کیے ہیں کہ تمام اضلاع کے جو لوگ ہیں جی علی یونس بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے میرپور آزاد کشمیر میں محکمہ اطلاعات آزاد کشمیر اور سینٹر فور پیس انڈیویلپنٹ انشٹ کی زیرہ تمام علومات تک رسائی کے حق کے عنوان سے باکشوپ کا انقاط کیا گیا باکشوپ میں سیکیٹری اطلاعات منصور قادر ڈار نے کہا کہ تربیت کی عمل سے انسان کی پیشہ برانا صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ معلومات تک رسائی انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہیں اور تربیت کی عمل سے سرویس ٹیلیوری میں بہتری آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں معلومات تک رسائی میں بہت آسانی ہو چکی ہے ایسے میں حکومت آزاد کشمیر بھی وفاقی اور پنجاب بھی طرز پر معلومات تک رسائی کے خانون کو نافذ کرنے کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ کراچی سے خیبر تک سفر اپنے اقتتام کو پہنچا کچھ دیر میں حاضر ہوں گی ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے وقت نیوز موسیقی